اسلام علیکم کلاس فور ہوں وہ اس میں سوال جواب تفصیلی سوال جواب ہیں تو تفصیلی سوال جواب میں کیا ہے پہلا سوال ہے مسلمانوں نے حبشہ کے طرف کیوں ہجرت کیوں کی تھی ہجرت مسلمانوں کا جو ہے ظلم ستم بڑھا دیا تھا مکہ کے لوگوں نے تو کیا ہے نبوت کے پانچویں سال کفار مکہ کے مظالم روز بروز شدت اختیار کرتے گئے مسلمانوں کے لئے ان کے مظالم کو برداشت کرنا مشکل ہوا ہوتا جا رہا تھا ان سخت اور تکلیفت حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف اور سورہ زمر ناظر فرمائی یہ سورہ قحف اور سورہ زمر قرآن پاک میں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ دیا گیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ملک حبشہ کی طرف حجرت کا حکم دیا یعنی اتنا زیادہ ظلم ستم ہو رہا تھا جس کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشہ جو ہے وہاں کا بادشاہ بہت رحم دل تھا اس وجہ سے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچا تاکہ وہاں کے لوگ ظلم ستم نہ کریں مسلمانوں پہ نا اس طرح وہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا تھا اچھا یہ ہے پھر اس کے بعد ہے آپ کا سوال ہے دوسرا سوال ہے حضرت جعفر تیار حضرت اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں کیا کہا تفصیل بیان کیجئے تفصیل ہو یعنی وہ پورا واقعہ بیان کیا کیا تھا واقعہ کہ حضرت جعفر تیار حضرت اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا وہاں تقریر کی وہ جو بادشاہ نے بلائے تھا آپ پڑھئے پوری سبق کو غور سے پڑھئے پورا پہلے پوری ریڈنگ کرنی ہے آپ کو پورے سبق کے اس کے بعد آپ سوال جواب آپ جو ہے اس میں سے آپ کے پاس تو کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے لیکن پہلے پورے سبق کو پڑھنا ہے تو کیا تھا اس میں کہ تقریر میں آپ حضرت جعفر تیار جو تھے انہوں نے تقریر کی کہ اے بادشاہ نجاشی بادشاہ تھا نا تو اس کے دربار میں نجاشی نے بولایا اے بادشاہ ہم جاہل تھے بودوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے مردار کس کو کہتے ہیں مرہوہ جو جانور کا گوشت کھانا اس کو مردار کہتے ہیں رشتداریاں توڑتے ہیں یعنی کیا ہوتا آپس میں رشتداروں سے لڑائی جھگڑا کر کے ہمیشہ کے لئے بائیکارٹ کر لیتے تھے ہمسائیوں یعنی پڑوسی جو تھے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہم میں سے طاقتور جتنا جس کے پاس طاقت ہوتا ہے کمزلوں پر ظلم دھاتے تھے تو ہمارے جو اللہ تعالی نے ہم پر کیا کیا ایک رسول بھیجا جن کے اخلاق سچائی امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ تعالی کے سچے دین کے طرف بلایا بدپرستی اور شک کرنے سے شک کرنے سے منع کیا نماز روزہ زکاة کا حکم دیا پاک دامنی صلح رحمی کی تعلیم دی پاک دامنی ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہئے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہئے غلطی نہیں کرنے چاہئے صلح رحمی لوگوں کے ساتھ ہمدردی رحم کے ساتھ پیش آنا چاہئے ظلم نہیں کرنا چاہئے اور ہم نے شرک کو بدپرستی چھوڑ دی شرک کسے کہتے ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور دوسرے کو تو کیا کہتے ہیں شرک کہتے ہیں تو شرک نہیں کرنا چاہئے اللہ تعالی کیا ہے وہ پھر کافر ہو جاتا ہے جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہم نے ظلم ڈھائے اور اس نے ہم پر ظلم ستم ڈھائے اور ہمیں ہمارے دین سے پھر نکلے سزائیں دی ہم نے ان کے ظلم ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک کا رکھ گئے تاکہ امن سے رہ سکے ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہے آپ کا سوال ہے نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کے اجازت دی اور اس اجازت سے حبشہ کے لوگوں پر کیا اثر ہوا مکہ کے مسلمانوں پر بھی کیا اثر ہوا دونوں اثر بتانا ہے کہ وہ جو حبشہ میں جب مسلمان رہنے لگے تو کیا اثر ہوا تھا نجاشی نے کیا کیا تھا کہ جب اجازت دی دی کہ وہ آپ لوگ رہ سکتے تو کیا ہوا تھا کہ آپ مسلمانوں کو اپنے ملک میں آرام سے رہنے کی اجازت دی دی حبشہ میں مسلمانوں کے اخلاق نے اتنا اچھا اخلاق تھا مسلمانوں کا کہ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ حبشہ کے پاس مکہ آئے اور آنے کے بعد کیا ہوا کہ بیس لوگ آئے اس وقت کھٹے اور آ کر کہ آپ سے سب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا جبکہ قریش میں کیا ہوا مکہ قریش مکہ نے کیا کیا جب دیکھا کہ مسلمان وہاں پر حبشہ میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں تو جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو تھے مسلمان اس پہ انہوں نے ظلم ستم ڈھانا شروع کر دیا مسلمانوں پہ مسالم میں اور اضافہ ہو گیا اچھا یہ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ یہ سب اپنی کوپی پی کیجئے گا سارے کام کمپلیٹ ہونے چاہئے پہلا حصہ دوسرا حصہ یہ دونوں میں کروا چکی ہوں یہ لاست تو آپ کو کیا کرنا ہے گھر کا کام صفحہ نمبر اٹھالیس آپ کے بکہ ہے اس میں دیکھیں اور کیجئے سوال نمبر یہ جو ہے شورٹ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان اس سوال کا جواب آپ کو لکھنا ہے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے تحریر کیجئے ان کا یہ عقیدہ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور وہ بھی ہمارے طرح ایک انسان ہے یہ ہے تو اس کا یہ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہی ہے یہ سوال ہے آپ کو اپنی کاپی میں صاف سترا کام کرنا ہے لائنڈ را کرنی ہے اور دونوں کام جو ہے اول حصہ دوم جو ہے آپ کو اپنی کاپی میں کمپلیٹ کر کے مجھے چیک کروانا ہے ٹھیک ہے اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ